سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں لیکن اب بات کچھ اور ہے مہاراج بدہیمن نکہ اگر حجاج اس لشکر کا سیپہ سالار ہے تو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاراج اپنے محل میں بیٹھے رہیں لڑنا تو ہے ہی فوجیں آمنے سامنے ضرور آئیں لیکن دشمن کو کمزور کر کے سامنے لائے جائے تو اس کی گردن جلدی کٹ جائے گی مہاراج پوچھتے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کہ ایک کمزوری ایسی ہوتی ہے جو طاقتور کو کمزور اور کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے جس طرح راجہ سنگھ آسن سے جدا نہیں ہو سکتا اس طرح مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور جس طرح بادشاہ اپنے تاج میں دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ہیرہ جڑنا چاہتا ہے اس طرح ہر مرد دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت کو اپنی حوث کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے بات ذرا صاف کرو راجہ داہر نے کہا اور وات وہ کرو جو عمل میں آسکتی ہو عورت ایک نشہ ہے داہر کے دانشمند وزیر برہمن نے کہا دولت اس نشہ کو اور تیز کرتی ہے اور جب حکومت مل جاتی ہے تو نشہ مکمل ہو جاتا ہے اور یہ نشہ انسان کی عقل اور غیرت کو صلاح دیتا ہے پانچ چھ سو عربی مسلمان ایک مدد سے ہمارے ساتھ ہیں میں نے انہیں بڑی گوھر سے دیکھا ہے ان کی فطرت کی گہرائی میں جا کر جانچا ہے اور ان سے ان حاکموں کے متعلق معلوم ہوا ہے جو عرب کے حکمران ہیں میں نے ان میں یہ کمزوری دیکھی ہے تلوار سے پہلے انہیں عورت سے مارو انہیں دولت سے اندھا کرو کہ تم حجاج اور اس کے لشکر کی بات کر رہے ہو راجہ داہر نے پوچھا نہیں بدہیمن نے جواب دیا میں ان عربوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ نے اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے مہاراج پچھلی لرائی میں دیکھ چکی ہیں کہ ان عربوں نے عربوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے جس قبیلے کے قبضے میں خلافت ہے یہ لوگ بنو اسامہ کے ہیں اور خلیفہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے اس دشمنی کی باوجود انہوں نے لڑنے سے انکار کیا اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلیفہ کے قبیلے کی اور حجاج کی دشمنی کو ہوا دے کر بڑھکایا جائے اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اب مجھے وہ طریقے بتاؤ جن سے میں ان باغی عربوں کے خون کو گرما دوں داہر نے کہا مہاراج کی جائے ہو بدہیمن نے کہا یہ کام میرا ہے مہاراج اپنی فوج کو تیار کریں بدہیمن نے کچھ دیر سوچ کر کہا لڑائی کے دعو پیچ مہاراج خود سمجھتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں بھی قلعے سے باہر فوج نکال کر نہ لڑا جائے مسلمان دیبل پر آئیں گے مہاراج کی راجدانے کی اتنی قیمت نہیں جتنی دیبل کی ہے کیونکہ دیبل بندرگاہ ہے مکران سے دیبل کے راستے میں دو قلعے ہیں مسلمان انہیں سر کریں گے اور وہ سر کر لیں گے لیکن اس کا فائدہ مہاراج کو پہنچے گا وہ اس طرح کہ وہاں مسلمانوں کی طاقت صرف ہوگی اور انہیں بہت دن محاصرے میں بیٹھنا پڑے گا اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس رسد اور خوراک کا جو زخیرہ ہے وہ کم پڑ جائے گا اس طرح دیبل تک پہنچتے ان کی آدھی طاقت ضائع ہو چکی ہوگی وہ دیبل کو محاصرے میں لیں تو بھی مہاراج اپنی راجدانی میں رہیں فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جب تک یہاں پہنچیں گے تو وہ تھکن سے چور ہوں گے اس وقت ہم باہر سے ان عربوں سے حملہ کروائیں گے جو مکران میں آباد ہیں راجہ داہر کے وزیر بدہمند کی مشوروں میں اتنا وزن تھا کہ داہر ارس کے سالار اس وقت مسلمانوں کا حملہ رکنے کا پلان بنانے لگے اس میں انہوں نے زیادہ زور ان زمین دوز اور تغریبی طریقوں پر صرف کیا جو بدہمند کے دماغ میں آ رہے تھے بدہمند زمین کے نیچے سوار کرنا چاہتا تھا اس دوران راجہ داہر نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ اکلمند قسم کے آدمی مکران بھیجے جو عربوں کی فوج کی صحیح نفری معلوم کریں اور یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کریں کہ عربوں کا سپہ سالار کون ہے امیر مکران محمد بن حارون اور محمد بن قاسم کو توقع نہیں دی کہ حارس الافی ان سے ملنے پر راضی ہو جائے گا لیکن یہ ایک موجز سے کم نہ تھا کہ الافی نے نہ صرف یہ کہ مکررہ وقت اور جگہ پر آنے کا وعدہ کیا بلکہ جو آدمی ملاقات کا پیغام لے کر گیا تھا اسے الافی نے عزت و احترام سے رخصت کیا تھا محمد بن حارون اور محمد بن قاسم چند ایک محافظوں کو ساتھ لے کر گئے یہ مشورہ محمد بن حارون کا تھا کہ محافظوں کو ساتھ رکھنا چاہئے وہ کہتا تھا کہ الافیوں کے ساتھ دشمنی اس قسم کی ہے کہ ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا محمد بن قاسم اکیلہ جانا چاہتا تھا وہ جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو وہاں حارس الافی اکیلہ کھڑا تھا وہ نخلستان کی قسم کی جگہ تھی محمد بن حارون اس جگہ سے واقف تھا وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے محمد بن حارون نے محافظوں کو بتایا تھا کہ جب اس جگہ پہنچیں تو وہ اس جگہ کے ارد گرد پھیل جائیں اور چوکس رہیں کہ کوئی اور ان کے گہرے کے اندر نہ آئی چاندنی رات تھی سہرہ کی چاندنی تھنڈی اور شفاف ہوا کرتی تھی الافی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا محمد بن حارون اور محمد بن قاسم گھوڑوں سے اترے اور اس تک پہنچے الافی نے دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں محمد بن حارون نے حارس الافی سے کہا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں الافی نے کہا اور محمد بن قاسم کے طرف دیکھ کر بولا میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں قاسم کے بیٹے تم ہی ہو حجاج کے بتیجے میں ہی ہوں محمد بن قاسم نے کہا اور میں اس فوج کا سپاہ سلار ہوں جو یہاں آئی ہے کہ دو سلار مروا کر حجاج نے جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے الافی نے کہا کہ اسی عمر میں تم اتنے تجربہ کار ہو گئے ہو کہ جو جنگ دو منجوے سلار ہار گئے وہ تم جیت لوگے تم میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تم حجاج کے بتیجے ہو فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے محمد بن قاسم نے کہا میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں یہ ضرور کہوں گا کہ حجاج نے مجھے سپا سلار اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کا بتیجہ ہوں کہ ہم وہ بات نہ کریں جس کے لیے میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی بات وہی ہو جائے تو اچھا ہے الافی نے کہا لیکن میں ایک بات کہوں گا تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنے سارے محافظوں کو ساتھ لے آئی ہو اعتبار تو مجھے تم پر نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ میں تمہارا باغی ہوں مجھے اپنی گرفتاری سے ڈرنا چاہیے تھا لیکن میں اکیلا آ گیا ہوں میرے ساتھیوں نے مجھے روکا تھا خدا کی قسم محمد بن قاسم نے کہا آپ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا اللہ دے گا آپ کو امیر مکران نہیں میں نے بلائیا ہے اور میں نے آپ کو عرب کی عبرو اور اسلام کی عظمت کے نام پر بلائیا ہے میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا تھا گزارش کی ہے کہ ملاقات کا موقع دو جس قانون کے آپ باغی ہیں میں آپ کو اس قانون کی دونست نہیں دے رہا اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو حارس الافی نے کہا اور تم نہیں جانتے کہ جن قیدیوں کو تم ازاد کرانے آئے ہو انہیں ازاد کرانے کے لئے تین باغی اپنی جانے قربان کر چکے ہیں وہ قید خانے میں داخل ہو گئے تھے لیکن اللہ کو منظور نہ تھا میں اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور انتظار کرتا رہا میں قیدیوں کو اپنے پاس چھپاتا پھر انہیں عرب تک پہنچانا تھا وہ جو قیدیوں تک پہنچ گیا تھا اس کا نام بلال بن عثمان تھا حارس الافی نے اس کوشش کی تفصیل سنائی جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لئے کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی میں انہیں قیدیوں کو ازاد کرانے آیا ہوں محمد بن قاسم نے کہا لیکن میں واپس جانے کے لئے نہیں آیا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ فیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا یا تم حجاج کی مشورے پر عمل کر رہے ہو اس نے محمد بن حارون کی طرف دیکھ کر کہا یہ سوچ امیر مقران کی بھی ہو سکتی ہے نہیں میرے دوست محمد بن حارون نے کہا یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے میں شراز سے آ رہا ہوں محمد بن قاسم نے کہا میں دمشق نہیں گیا اور میں بسرا بھی نہیں گیا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سالاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باغی عرب جو مقران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجہ کا ساتھ دیں گے میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجہ کا بھی ساتھ نہ دیں ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس اور مقروح حقیقت آ جائے گی کہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شگست دلانے کے لیے ہندووں کا ساتھ دیا تھا میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف کتنی قدورت بھری ہوئی ہے میرے عزیز ابن قاسم اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر اللہ کی رحمت ہو تم اپنی عمر سے زیادہ دانشمند ہو میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں قدورت بھری ہوئی ہے لیکن یہ بنو امیہ کی خلاف ہے تم اموی نہیں سکتی ہو تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفمی بن لام الہامی مکران آیا امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے حکم دیا صفوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا پھر اسے قتل کرا دیا ابن قاسم تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی صفوی ہم میں سے تھا اللہ فیوں میں سے تھا میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفی کے قتل کا انتقام لیا ہاں محمد بن حارون نے کہا سعید کو قتل کرنے والے تمہارے ہی قبیلے کے بچے تھے ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد تھا پھر ابن قاسم اللہ فی نے کہا تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلمان اللہ فی کو قید میں ڈالا اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بیج دیا کہ ان کے جذوہ انتقام کی کچھ سسکین ہو جائے گی یہ ہمارے خاندانی دشمنیاں ہیں محمد بن قاسم نے کہا میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے مت بتاؤ مجھے ابن قاسم حارس الافی نے کہا مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا مایوس نہ ہو الافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے ہماری دشمنی حکمران سے ہے اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں برے اور ناہل حکمرانوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنا غداری نہیں جبکہ ناہل اور خود کرد حکمران سے اپنے ملک کو ازاد کرنا حب الوطنی ہے ہم اپنے وطن کے باغی نہیں ہم ایوانی خلافت کے باغی نہیں ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابل ہو گئے ہیں مورخ بلازری لکھتا ہے کہ حارس الافی محمد بن قاسم تھے اور محمد بن قاسم حارس الافی سے بہت متاثر ہوا الافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ درپردہ راجہ داہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقے اختیار کرے گا نہ اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش کردمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے محمد بن قاسم نکچا کہ یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے دو بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سالاروں کو مار ڈالا تھا اگر ان پر اپنا خوف تاری کرو گے تو داہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی اللہ فی نے کہا یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں پہلی دو لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی اجلت میں حملہ کیا تھا حجاج نے داہر کی فوج کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں کیا تھا اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے احتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو اتنے زیادہ سازو سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی رشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو داہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی شکست تمہارا مقدر ہوگی حارس علافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے اگر یہ پانچ چھ سو باغی عرب محمد بن قاسم کی خلاف داہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہائیت اہم مظہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا علافی نے یہ وعدہ تو کر دیا تھا کہ وہ داہر کا ساتھ نہیں دے گا لیکن امیر مکران محمد بن حارون تز بزب میں پڑا رہا اسے توقع نہیں تھے کہ علافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمے کے لئے تیار کر لیا لیکن اسے مکران میں ایک امو بیش ایک مہینہ گزارنا پڑا اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا اس سامان میں مجنیکیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ بڑی مجنیک تھی جس کا نام عروض تھا آخر مجنیکیں بھی آ گئیں انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کچھ کا حکم دے دیا گیا یہ سات سو بارہ عیسوی تھا امیر مکران محمد بن حارون بیمار تھا جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دھوڑایا اور اس تک جا پہنچا اب آپ آرام کریں محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لئے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا اور میرے لئے دعا کریں اور اپنی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ میں کس لباس میں آیا ہوں محمد بن حارون نے کہا کہ میرے سر پر خود نہیں دیکھ رہے کہ میری کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی تم میرے بچے ہو میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے آیا ہوں تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا محمد بن حارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا اس نے امیر مقران کو ساتھ لے لیا محمد بن قاسم کا اصل حدف دبل تھا لیکن راستے میں کنز پور نام کا ایک شہر آتا تھا یہ شہر آج بھی موجود ہے آج اس کا نام پنجگور ہے یہ ایک مضبوط قلعہ بن شہر تھا اسے نظرانداز بھی کیا جا سکتا تھا لیکن اس قلعہ کی مضبوطی اور وسط کو دے کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ داہر میں اس میں خاصی فوج رکھی ہوگی اور اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری ہزم جا گیا مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ اس قلعہ میں فوج زیادہ ہے جسے نظرانداز کیا گیا تو یہ فوج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ اس قلعہ کو محاصرے میں لے لیا گیا آگے جا کر اعلان کیے گئے کہ قلعہ کے دروازے گھول دیے جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے اس صورت میں ہر شہری کو امان دی جائے گی اور ان کی عزت اور جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کر لیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی ہر شہری کو جزیہ دینا پڑے گا اس اعلان کے جواب میں قلعہ کی دیوالوں کی اوپر سے تیروں کی بچھاڑیں انگی یہ اعلان تھا کہ ہمت ہے تو قلعہ فتح کر لو محمد بن قاسم نے قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے آدمی آگے بھیجے لیکن اوپر سے برچیوں اور تیروں کی ایسی بچھاڑیں آئیں کہ یہ آدمی بری طرح زخمی اور شہید ہوئے دیوار میں شگافر ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن جو بھی آگے گیا وہ لہو لہان ہو کر وہیں گرا یا واپس آیا یہاں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ سب سے بڑی منجنیک عروض کو استعمال کیا جائے لیکن اس کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا اس کی بجائے محمد بن قاسم نے چھوٹی منجنیکوں سے شہر پر پتھر برسائے ان منجنیکوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے قلعہ کی فوج نے دلیری اور جانبازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعہ کے تین چار دروازے کھلے اور اندر سے بہت سے گڑ سوار تیر انداز نکلے تو گھوڑے دھوڑاتے ہوئے منجنیکیں چلانے والوں پر تیر برساتے چلے گئے پیشتر اس کی کہ ان کا تعاقب کیا جاتا یہ مسلمان سوار گھوڑے دھوڑا کر کلے میں داخل ہو جاتے دشمن کے تیر انداز سوار کلے کے اندر چلے گئے اور دروازے بند ہو گئے دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور کلہ پہلے کی طرح محفوظ کھڑا تھا کلے کی فوج کی حوصلے اور مضاہمت میں ذرا سے بھی کمی نہیں آئی تھی محمد بن حارون بیماری کے باوجود گھوڑے پر سوار کلے کے اردگرد گھوڑا دھوڑا تھا اور سپاہیوں کو ہدایت دے رہا تھا محمد بن قاسم نے اسے کئی بار رکا کہ وہ پیچھے اپنے خیمے میں چلا جائے لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا کہ تم میرے بچے ہو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا ایک مہینہ گزر گیا معلوم ہوتا تھا کہ کلے میں رسد اور خورا کی کمی نہیں ان علاقوں میں پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی معلوم ہوتا تھا کہ کلے کے اندر یعنی شہر میں پانے کی بھی کوئی کمی نہیں قاسم کی بیٹی ایک روز محمد بن حارون نے محمد بن قاسم سے کہا یہ قلعہ اتنی آسانی سے فتح نہیں ہوگا سرونگ لگانے کا انتظام کیا جائے یہ اللہ بول کر دیواروں پر کمندیں پھینکی جائیں امیر مکران محمد بن قاسم نے کہا میں یہ قلعہ سر کر سکتا ہوں لیکن میں اپنی جنگی طاقت یہیں پر زائل نہیں کرنا چاہتا حلہ بولنے کی بجائے ہم کچھ دن کچھ بھی نہیں کریں گے آرام سے بیٹھ جائیں گے لیکن شہر پناہ کے اندر کسی کو آرام اور چین نہیں ملے گا ان کے پاس آخر کتنی کچھ خوراک ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہوگا ہم نے اپنی طاقت یہیں صرف کر دینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ شہری بھوک اور پیاسے مجبور ہو کر اپنی فوج کے لئے مصیبت کھڑی کر دیں محمد بن قاسم نے ایک اور مہینہ وہیں پر گزار دیا یہ پتہ نہ چلایا جا سکا کہ شہر کے اندر خوراک اور پانی کی کیا کیفیت ہے یہ تبدیلی دیکھی گئی کہ شہر پناہ سے تیروں کی جو بچھاڑیں آتی رہتی تھی ان میں کمی آگئی ایک روز فجر کی نماز کی فوراً بعد مسلمانوں کی فوج نے ان احکام کی تعمیل صورت سے کی چھوٹی مجنیکیں آگے لے گئے تھے اور تیر انداز مجنیکوں کے ساتھ اور کچھ آگے رکھے گئے کلے کے دروازوں کے سامنے سوار دستی تیار کھڑے کر دیئے گئے تاکہ اندر سے سوار حملے کے لئے باہر نکلیں تو ان پر حلہ بول دیا جائے سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا کہ کلے کے اندر پتھر گرنے لگے اب جونکہ مجنیکیں آگے کر لے گئی تھیں اس لئے ان کے پھینکے ہوئے پتھر شہر پناہ کے اوپر سے جا کر شہر کے اندر گرتے تھے شہر پناہ سے مجنیکوں پر تیر پھینکنے کے لئے ہندو تیر انداز نظر آئے ادھر سے مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیروں کمی برسا دیا مجنیکوں کو بیکار کرنے کے لئے پہلے کی طرح کلے کے دروازے ایک بار پھر کھلے پیشتر اس کے کہ کلے کے سوار تیر اندازی کے لئے باہر آتے مسلمان سواروں نے رات کے احکام کے مطابق گھوڑوں کو اڑ لگائی اندر والے سوار باہر نہ آسکے اور کلے کے دروازے پھر بند ہو گئے مسلمان سوار کلے میں داخل نہ ہو سکے لیکن ان کی یہ کامیابی بھی کافی تھی کہ انہوں نے شہر کے تیر انداز سواروں کو باہر نہ آنے دیا اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ مجنیکیں شہر پر پتھر برساتی رہیں سندھ کی تاریخ لکھنے والے تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ شہر میں ایک تو پانے کی قلت شہریوں کو پریشان کرنے لگی تھی اور پتھر تو پہلے بھی ان پر پھینکے گئے تھے لیکن اب زالہ باری کی صورت میں پتھر گر رہے تھے لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تین چار روز سنگباری جاری رہی شہریوں نے وابیلہ بپا کر دیا اور وہ فوج کو مجبور کرنے لگے کہ کلے پر سفید جھنڈا چڑھا دے فوج خود تنگ آ چکی تھی شہر کے اندر ایسی افراتفری پھیلی کہ کلہ دار کو بتائے بغیر کچھ لوگوں نے جن میں فوجی بھی شامل تھے شہر پناہ پر سفید جھنڈے چڑھا دئیے پھر شہر کے دربازے کھل گئے محمد بن قاسم کی فوج کلے میں داخل ہوئی کلہ دار کو حکم دیا گیا کہ جو جزیہ مقرر کیا جائے وہ شہریوں سے بصول کر کے فاتحہ فوج کی حوالے کیا جائے کلے میں جو فوج تھی اس کے کماندار سے لے کر سفائیوں تک سب کو ایک جنگی قیدی بنا لیا گیا محمد بن قاسم وہاں رک نہیں سکتا تھا کلے کے انتظامات کے لئے کچھ نفری وہاں چھوڑ دی گئے اور محمد بن قاسم نے اگلے شہر کی طرف کوچ کیا